موسیقی تو آج کی اس پریس کانفرنس کو اسی لئے ہم نے کافی سیریسی چیزوں کو تیار کیا وہ سنی پوری بھوٹا سنگھ برجگل جی آج کی ہماری میٹنگ کے اتحاکش تھے راجے وال جی بلویر سنگھ راجے وال جی بلکرن برار جی اور ہنیورٹانڈا جی میں درشن پال ہوں تو آج کی پریس کانفرنس کو شروع کروائیں گے بھوٹا سنگھ جی اور جو بھی آپ کی کوششن ہوں گے خاص کر کے آج کی پریس کانفرنس جو دور میں نے کی ہے اس میں ایک ہی میں بات بول دوں کہ پہلے وربلی پھل لکھت اور آج پریس کانفرنس میں ایک بھی پیسے کانفرنس نہیں ہے یہ کنٹینٹ میں بھول دیتا ہوں بھوٹا سنگھ برجگل ہمارے آج کی پریزیڈن جائے اس پریس کانفرنس کو شروع کریں گے سب سے پہلے سارے میڈیا نو سنبھوزن ہوندے ہوئی مائے سارے میڈیا دادتا نواد دی ہوں کہ تُسری ایتے اپنا سما کٹ کے پاہنچے ہو گرائے منتری گرائے منتری دے نار رات نو میٹنگ ہویا کافی شور شرابہ ہویا میڈیا دے اپر وہ دی اسی پوری سمیتھیا کیتی سی لاغدہ سی میڈیا نو کے خیاد جتھے بندگا اڈو فاتھی ہو گیا مائے دس دینا چاہنا کہ باتی دے باتی پنجاب دنگا جتھے بندگا دے نمیندے اس میٹنگ دے بچے بیٹھے ہیں اسی سارے حقمت ہیں ایک پورا بھی فرک نہیں ہے دوسری بات جو بارہ اور چہدوں کا علانہ ہوا ہے پنجاب میں بکھری ستھیتی ہے بارہ تری کو پنجاب پہارت میں ٹول پلاجے بند رکھن کا علانہ ہوا ہے یہ تے بھی سانو سمیتھیا کرنے پہیا کہ پورے پہارت میں تا ایک دن لئی ٹول پلاجے پھری دہی کرنا ہے جانگے پنجاب میں پہلے ہی ٹول پلاجے بند کی ہوئی ہے پھر ہی چل رہا ہے ٹائم میں نہیں ہو گیا یہ فیصلہ بارہ کو لیا گیا کہ جیڑے ٹول پلاجے اجے نہیں بند ہوئے پنجاب میں ساروں کو بند کر دیا جائے گا بارہ تری کو جنہیں بھی ٹول پلاجے پنجاب میں ہے کچھ ٹول پلاجے کھالی پڑے سے ہونے بارہ تری کو ایک بھی پلاجہ ایہ جا نہیں ہو جڑا نا بند ہو یہ بارہ تری کا فیصلہ ہے چودہ تری کے ڈیسٹک دافتروں ہو گئے مطلب ڈیسی دافتروں ہو گئے درنے دین کا الان ہوا ہے پورے بارت میں پنجاب ایک بکھری سٹیٹ ہے کیونکہ یہ اندولن پنجاب سے شروع ہوا پنجاب میں ٹول پلاجے بند ہیں مول بھی بند ہیں ریلائنس کے پامپ بھی بند ہیں بی جے پی کے دافتر لیڈروں کے کارانگے درنے بھی جاری ہیں ایک بکھر آئے ہوگا چودہ تریقوں کے جنہیں پنجاب کے ڈیسی ہیں انہیں پہلے بھی چلتے رہنگے تو نیاں یہ ہوگا کہ ڈیسی دافتروں کے اگے بھی پرنے پورے پنجاب میں دیے جانگے اگلی بات یہ ہے کہ پنجاب دیاں تھی جتے بندگانے پنجاب سے جدو بیٹھے سے ریلوے ٹریک تو اٹھ کر اسیں ریلوے پارک میں چلے گئے تھے اور داستری کا آج داست دسمبر تک تھا آلٹی میٹم دیا ہوا تھا کہ مہدی جی نے ساڑھی بات نہ سنویں تنہیں قنونوں کو رد نہ کیا تو داستری کنوں موڑ کے ریلوے ٹریک پر سارے ترنے آ جانگے موڑ ریلوے ٹریک بند ہو جائے گا جڑے آلٹی میٹم دیا تھا آج دی میٹنگ نے فیصلہ لیا کہ اب ہونا ریلوے ٹریک پر جائیں گے تو پورے پارت کے لوگ جائیں گے یہ فیصلہ جڑی اوپر لی کسان سنجک دمانگ چا انہیں اعلان کرنا او دی ڈیٹ انہیں تیہ کرنی ہے ریلوے پارکوں میں چل دیتا رنے بلکر آگلے اعلان تک جاری رہنگی اے چار فیصلے آ جاسی لیے ہیں سروس ہمتی سے لیے ہیں اینا فیصلے ہیں تو لاغو کرنے کے لیے پوری تیاری ہے پورے پارت میں پورے پنجاب میں دیکھو بکھری قسم کا ہم دولان پنجاب میں چل رہا جنہیں میں پہلا گناہ بتائیں گے کہ کتے کتے تاں نے چال دیا اور ڈی سی دفتروں میں ہوں گے جنہیں پنجاب سے دلی سے آ رہی ہے وہ بھی جاری رہے گی دیکھنا چاہیے کہ سان دولان پنجاب میں ایسے کر کے پنجاب راد سے رہ بنے ہویا پورے پارت کو نولنکا کہ سارے دے ساری ایجیٹیشن جہوں دیتی ہوں لکھوں کسان پنجاب کے دلی میں باڑھ رہاں پر تے سپلائی لہن بھی جاری ہے تے بلکل ترنے بھی جاری ہے جلی بات تومر جی نے آج پریس کانفرانس کیا ہے راجبال جی بولنکے جیو آپ حیصل ہیں دے نا رب کسی کا سوار آ رہا ہے میں دیں گے ایک بات کہنی چاہوں گا پردان منطری جی کہہ رہے ہیں کہ گالبات جاری رہنی چاہیے ہم بھی کہتے ہیں گالبات جاری رہنی چاہیے اور کھیتی منطری کے ساتھ سیمیٹنگا ہو چکیاں وہ کہہ رہا ہے یہ کسان جتھے بن گئے ہوں امنڈمنٹ کو بنن گے تا بات چیتا ہوگی نہیں نہیں ہوگی موڑ میں ساتھ ساڑے پر ایک پھیل آ دی جائکتی ہے اس کو اسی انہندہ کرتے ہیں تے بی جے پی کے جڑے لیڈر ہیں ساڑے منطری جی ہیں انہوں کہیے کہ جیسا اندولن ہے ایک جوٹ ہو جی پردان منطری کو جہور بول رہے ہیں کھیتی منطری کو جہور بول رہے ہیں گرہ منطری کو جہور بول رہے ہیں دینتی ہے اپیل ہے کہ ایک جوٹ ہو کے فیصلہ لیے کسانوں کے پاکھ میں لیے اسی ایک جوٹ ہاں ساڑی چونی ہوئی سرکار پاست دینوں ایک جوٹ ہو کے ایک کوئی کسانوں کے پاکھ میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں بھانوال جی آج کیوں کی پرس کانفرنس اس کے پہلے سینٹر گورنمنٹ کو ہم پورے سینٹروں کی طرف سے چتاونی دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب سے اترا کھان سے اور دوسری جگہ سے لوگوں کو ان دھرنوں میں آ رہے ہیں ان کو راستے میں حیراس کیا جا رہا ہے رامپور میں اترا کھان سے آتے ہوئے کچھ ٹیکٹر ٹولی اور چھوٹی گاڑیاں کو روکا گیا ہے پنجاب کی گاڑیاں کو بھی ڈائیوٹ کیا گیا ہے اس کی ہم نندہ بھی کرتے ہیں اور آس کرتے ہیں کہ جمعان کرتے ہیں کہ یہ حیراس مند لوگوں کی بھرک کی جائے بی ایس راجے والی ہمارے جو کل پرپوزل آئے تھے جو آج ہمیں پریس کانفرنس کیا ہم اس کو رد کیوں کیا ہے پرپوزل جو آئی تھی اس کو رد کرنے کے بعد آج کل کی پریس کانفرنس میں بہتی چیز دور آئی گئی ہے اس کے اوپر دھالے میں ایک بات بارہ طریقہ رہے گی جڑی جائے پر سے ڈلی نو روڈ آ رہا ہے وہ بھی نار پوری طرح جام کیا جائے گا راجے والی بسترکار بھائیو ابھی ابھی پریس کانفرنس قتم ہوئی ہے کرشی منتری اور شریع ریلوے منتری شریع اور یہ پہلی بار ہوا ہے بہت بڑی بات ان کے موں سے خود نکلی ہے کہ انہوں نے یہ ایکٹ جو کانکرنٹ رسٹ میں تیتیس نمبر آئیٹم ہے ٹریڈ اینڈ کومرس کے لیے بنایا ہے اور ٹریڈ اینڈ کومرس کسانوں کا وشہ نہیں ہے اور یہ ہم نے جو کہا تھا کہ ایگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے سٹیٹ رسٹ میں چودہ نمبر پر درج ہے مارکیٹنگ سٹیٹ سبجیکٹ ہے وہ بھی سٹیٹ رسٹ میں درج ہے اور کسان ٹریڈ کے لیے کبھی مارکیٹ نہیں جاتا وہ اپنی فصل مارکیٹنگ کے لیے کرنے کے لیے جاتا ہے تو آج سرکار نے یہ بات مان لی کہ یہ قانون ٹریڈلز کے لیے بنایا گیا ہے تو آگے وہ جو امنمنٹس کرنے کی بات کہتے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئی اگر یہ ایک ایگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے جب تو ان کو قانون بنانے کا ادھکار ہی نہیں بھارت سرکار کو یہ قانون بنانے کا ادھکار ہی نہیں جو باتیں پریس کونفرنس میں وہ کہہ رہے تھے اپنے فیس سیونگ کے لیے جو جو قانون بنائے انہوں نے یہ بات سامنے رکھ کے کہ ایک پیرولل مارکیٹ بنے گی وہ ٹریڈر کے لیے بنے گی پرائیویٹ ٹریڈر کے لیے اگر پرائیویٹ ٹریڈر نے اے پی ایم سی میں جانا ہے اگر اب جو آج جو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹیکس ہوگے پہلے ٹیکس پری مارکیٹ تھی ان ریگولیٹر مارکیٹ تھی اس میں کوئی لائسنس کی کسی جرورت نہیں تھی پین کار سے خریدی ہو سکتی تھی اس کی کوئی جواب دے ہی نہیں تھی جو پہلے وہ یہ بات کہتے تھے تو آج اے پی ایم سی ایکٹ میں پہلے سے یہ پرویجن ہے وہ وہاں ہی خریدی کر سکتے ہیں علاق سے منڈی بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیرے دیرے اے پی ایم سی ختم ہو جائے اور منوپلی ہو جائے پرائیویٹ کارپریٹ ہاؤسز کی اس کے لیے یہ کانون بنایا گیا یہ بات آج شپشت طور پر دونوں منطریوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دی کہ ہم نے یہ ٹریل اور کامرس کے لیے کانون بنائے اس لیے ہمارا کیس سو فیصدی ثابت ہوا بھارت سرکار جان بوجھ کر کسانوں کو یہاں بٹھائے بیٹھی ہے وہ ایک طرف کہتے ہیں ہم باتچیت کے لیے اپیل کرتے ہیں باتچیت ان کی طرف سے ٹوٹی ہے ہمارا سیدھا سیدھا سوال ہے کہ اگری کلچر سبجیکٹ ریپیل دیس ایکٹس بہت کلیر بات ہے تو جو آج انہوں نے مان لی باقی انہوں نے جو سکیم پرانی وہ پولیٹیکل لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ساری گناہ دی کہ ہم یہ پیسے دیتے ہیں کسان کو یوریا بلیک میں نہیں ملا ایسے کلیمز کرتے ہیں اس پہ جانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا سب سے بڑی بات آج کی ان کی پریس کونفرنس یہی رہی کہ انہوں نے کہا یہ ایک ٹریڈ اور کومرس کے لیے کانون بنائے ہیں جو کہ یہ کسانوں کے لیے نہیں بنائے گئے کارپریٹس کے ٹریڈ کے لیے کانون بنائے گئے ہیں اس میں تین پوائنٹ اور میں جوننا چاہتا ہوں کہ تینوں قانون جو ہیں کھیکا کھٹی کا پرائیویٹ مارکیٹ کا اور زخیرے بازی کو بڑھانے کا جو قانون بنائے ہیں یہ تینوں چیزوں کے ہم پرنسیپلی ویرود میں ایک تو جو راجعبال جی نے بولا جو سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور توسرا تیسرا تین ایسے تینوں قانون میں تین ایسی چیزیں ہیں جو ٹریڈرز کے لیے ہیں کارپریٹس کے لیے ہیں اس لیے ہم پروٹی ہیں رب واجی ایک انہوں نے کہا ہے کہ کسان کی زمین کی کرکی نہیں ہوگی آج انہوں نے پریس کانفرنس میں میں یہ ایکٹ جو انہوں نے بنایا اس کی چودہ ساتھ مدد ہے اسے پڑھ کے سنا رہا ہوں آج انہوں نے پیولا کر کبھی اور مٹ کھانی آخرٹی اور کے سناKe لیے ہیں کارپریو選ی کی مکяться ایکٹو میادہ اس میں سبتی کی کرکی ہوگی ایک گخور اور میڈیا کو کریں گے سارا ہی میڈیا آپ سے پوچھتا ہے کہ جب سرکار امنڈمنٹ کرتی ہے تو کیوں نہیں مان رہی ہیں جتے بن جاؤں ہم نے بتایا کہ لکھوں کسان سڑکوں پر بیٹھے محلائیں ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں بجورگ ہیں پچی سے قریب مرتکر ہو چکی ہے کسانوں کی انہوں نے اندر دکھا ہے دردہ کے جمین جائے گی بیرجگری ہوئے گی کھیتی اکلے گی بڑا نقصان ہوا آپ کو بینتی کرنا چاہیے کہ سرکار سے پوچھے کہ اگر قانون سرکار رد کر دیتی ہے تو سرکار کا کیا نقصان ہوتا ہے یہ سوال جرور اٹھائیے سرکار سے پوچھئے اگر قانون رد ہو جاتے ہیں سرکار کا کیا نقصان ہو جاتا ہے یہ میں گرائے منتری کو بھی پچھا سا انہوں نے جواب نہیں دیا اگر ناچھے پچھا کہ اگر جیت تسیس کا جواب نہیں دیتے کہ کارپریٹ کر آنے کے پاکھ میں نہیں بول رہے تم یہ تھی بھی نہیں بولے دو سوال ساڑھی بنتی پر سرکار کو جرور پچھے دیکھو سبھی باتیں ہیں جو راجیوال صاحب بھٹا سنگھ جی نے اور ڈکٹ دیش سے علاوہ ودیش میں بھی دو چر رہا ہے سبھی پارتی پہیچرہ اور ودیش سے دوسرے پہیچروں کا لگاتار سمرتھل مل رہا ہے سرکار کو ہم آج کی یہ پرسکان فرانس سے بنتی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی پاوناؤں کو سمجھے اور بار بار مورک بنانے کوشش مت کریں پرائیم منسٹر لگاتار دیش میں پرچار کر رہے ہیں اس کے بعد ان کے منتری جو دوسرے لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں ایک طرف بات بھی کی جا رہی ہے کتنا دوگلاپن ہے سرکار کا ایک طرف کسانوں سے بات کی جا رہی ہے شید اور کی باسیر سینئر لیول سے خوب چکی ہے اس کے بعد بھی وہ پرچار اب کی جائے جو پریس کنفرنس کی آج کی بات رجوال صاحب اور ڈکٹ صاحب نے رکھی ہے اس میں آپ کو بھی بلیپت مانو ہے آپ میڈیے کو بھی یہ باتیں ہیں جو جیسے بوٹا سنگھ جی نے کہا ہے اگر سرکار کو یہ رد کرتی ہے اس کے کیا نصار ہے وہ ایک کیول میں ہم مانتے ہیں کہ ایک ایگو ہے ایگو کا سوال ہے اور کچھ نہیں ہے ہم اس مادم سے پرچار آپ کے مادم سے کہنا چاہیں گے کہ دیش کے جو لوگ بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جی پوری طرح پورا سسٹم ہے جو کھٹی اور کھٹی کے پیٹ بینڈر اس کو کارپولیڈ کو سوپنے کی تیاری ہے ہم نے بار بار پچھلے شیم ہی انہیں سے کہہ رہے ہیں اور آپ کا یہ فرج بنتا ہے پورا میڈیا پہلے بھی آپ کا دنیا بادہ بڑی پدر پر شوشل میڈیا ہے جو آپ کا میڈیا ہے گوٹی میڈیا کو شوڑ کر وہ لگاتار ہماری یہ باتیں ہیں جو اٹھا رہا ہے اب بھی ہم آپ سے آشا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جو مدہ ہے وہ کیول کسان کا اور کسے ایک سمدائے کا مدہ نہیں ہے اور اس سارے لوگوں کا پورے سماج کا اندولن ہے اس کو پوری طرح لوگوں کے اندر جو لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے جو ایک آدمی میں پیچھے کئی دنوں سے کئی ٹی وی چینلوں پر دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدھا آدھا آدمی پکڑ کر اسے بلوا لیا جاتا ہے کہ یہ قلون اچھے ہے